اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اونچے اور پاکیزہ اخلاق عطا فرمائے تھے جن کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں انکا لعلا خلق عظیمین فرما کر کر رہے ہیں ان پاکیزہ اخلاق میں ایک توازو اور انکساری بھی تھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ خلق عالی درجے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا اسی کا نتیجہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان جب تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی انتیازی حیثیت گوارہ نہیں کرتے تھے بلکہ گلے ملے رہتے تھے اگر صحابہ کو ایسی شکل اختیار کرنا چاہیں تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے ایک مرتبہ ایک سفر میں پولکرام بنا بکری دباہ کرنے کا سب لوگوں نے کام تقسیم کیے کسی نے کہا میں دباہ کروں گا کسی نے کہا میں کھال اتاروں گا کسی نے کہا میں پکاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں جمع کروں گا حضرات صحابہ نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کام ہم کر لیں گے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ شوق اور رضبت کے ساتھ یہ کام کر لوگے لیکن میں اپنے آپ کو تمہارے درمیان ممتاز رکھوں یہ مجھے گوارہ نہیں ویہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے درمیان گلے ملے رہتے ہیں چنانچہ شمائل میں روایت ہے حضرت جعبیر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سو سے زائد مرتبہ میں حاضر رہا ہوں حضرات صحابہ اگر آپس میں اشعار کی لے دے کرتے یا یہ ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کے اور قصوں کا تذکرہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تبصم فرمایا کرتے تھے وہ منع نہیں کرتے تھے اسی طرح حضرت جعبیر بن سابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایک مرتبہ کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی احدثنا بے آحادی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کا تذکرہ ذرا ہمارے سامنے کیجئے تو حضرت زہد بن سابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آخرت کا تذکرہ فرماتے تھے ہم اگر کھانے پینے کی چیزوں کا تذکرہ کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ اس میں بھی شرکت فرماتے تھے بتاؤ کیا بتاؤ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اپنے حضرات صحابہ کے درمیان ممتعد بنا کر رکھنے کی کوشش نہیں گلے ملے رہتے تھے فان طور پر جو بڑا عادی ہوتا ہے وہ اپنے رفقہ اور اپنے ساتھیوں کے درمیان بھی اپنا وی آئی پی پنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمان اور آپ کی توازوں اور انتصال